اگر ہم خطوط نگاری کی بات کریں مکتوب نگاری کے لئے استعمال ہونے لگا خط لکھنے والے کو مکتوب نگار اور جس کو خط لکھا جا رہا ہے اسے مکتوب آلیا کہنے لگے تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو تیکنولوجی آگئی ہے جو جدید تیکنولوجی ہے وہ آج کے سمعے میں استعمال ہوتی ہے لیکن قدیم دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہا جا سکتے ہیں کہ اس وقت جو خطوط ہیں وہی سے بات چیت کا ذریعہ تھا یا کوئی معلومات پر آہم دی جا رہی ہے اس کا ذریعہ تھا تو چلی شروع کرتے ہیں یعنی ایک ایسی تحریر جو کہ مکتوب نگاری اور مکتوب آلیا کے بیج وسیلہ اظہار بنتی ہے خط یا مکتوب یا پھر نامہ کہلاتی ہے بعض دانشوروں کے نزدیک مکتوب کی تعریف کچھ اس طرح ہیں خط عام طور پر مکتوب نگار اور مکتوب آلیا کے بیج تبادلہ خیال کا ذریعہ ہے خوشید السلام کے نزدیک خط حسن اتفاق کا نام ہے اور حسن اتفاق سے ہی یہ عدب کے ایک سنف ہے اچھے خط عدبی کارنامے ہوتے ہیں خط چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں دنیا کا لطف ہے اسی کے بعد اگر ہم بات کریں تو سید عبداللہ کے نزدیک خط نگاری کچھ اس طرح ہے کہ خط جو ہے ملاقات ہی کا نمائندہ ہوتا ہے جو نہ زبان بے زبان بے زبانی ان سب جذبات لطائف اور واردار ناظرت کی ترجمانی کرتا ہے جو ملاقات سے وابستہ ہوتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خط میں ہم کلامی کے باوجود کاسل تقلیہ موجود ہوتا ہے خط اصلا جو ہے باہم باتچیت کا بدل ہوتا ہے اس لئے ان میں گفتگو کے ضروری صفات ہونے چاہیے رشید حمد صدقی کی خیال میں خط لکھا نہیں جاتا بلکہ لکھا جاتا ہے خط لکھا نہیں جاتا بلکہ لکھ جاتا ہے اور لکھنے والے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے لکھیں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں خطوط کی اقسام کے بارے میں تو جو خطوط ہے وہ اپنی نویت کے اعتبار سے کئی طرح کے ہوتے ہیں نویت کے اعتبار سے خطوط کی جو اقسام ہیں اس طرح ہوتی ہیں ایک وہ خط جو کی نیجی اور ذات قسمی خطوط ہوتے ہیں دوسرا ہے دفتری خطوط اور تیسرا ہے قاروباری اور مرافلیں عدبی نویت کے خطوط جو مشاہریت عدب کے ذریعے تحریر ہوئے ہیں اور چھتا ہے ڈیجیٹل خطوط جو آج جدیر ٹیکنیلوجی میں آگے ہیں جیسے کی ای میل واتس اپ ٹویٹر انسٹاگرام وغیرہ خطوط نگاری کی خصوصیات اور اہمیت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو خطوط میں سب سے ممتاز حیثیت ان کی ہوتی ہے جو کی داخلی خیفیات اور نیجی ہوتے ہیں کیونکہ اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے جو خطوط نگار ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات فراہم ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان میں جو ہے عدبیت بھی ہوتی ہے وہاں عالی اور عدبی مزاق بھی ہوتا ہے اور زبان اور بیان کی لطافت بھی ہوتی ہے وہ موضوع کے عدبار سے پرخشش دلچس اور اسرار سے پر بھی ہوتے ہیں اور اپنے عہد کی ترجمانی بھی کرتے ہیں وہ مقتوب نگار کے شخصیت کے کئی پڑھتے اور نفسیات کی کئی گھیرے ہیں اور ان کو بھی کھولتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت فطری انداز میں تحریر کیے ہوئے ہوتے ہیں دراصل جو ہے خط لکھنا بھی ایک فن ہے اور اس لیے اس کی فنی اور عدبی حیثیت ہے اچھی اور جو امدہ خطود شوری طور پر نہیں تحریر ہوتے ہیں اور نہ کیوں انہیں شائع کیا جاتا ہے بلکہ وہ حسن اتفاق سے وجود میں آئے ہیں اور ذہن یا دل کی باتوں کا مجموعہ بن کر صفحے کرتاز پر زقم ہو جاتے ہیں بقول رشید احمد صدقی خط لکھا نہیں جاتا بلکہ لکھ جاتا ہے اگر ہم اس لیے ایک لائن کو دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جو خط ہے وہ کبھی بھی ہم سوچ کر یہ سمجھ کر نہیں لکھتے ہیں اصل خط وہ ہوتا ہے جو کہ لکھ جائے یعنی جو ہم سامنے والے سے بات کہنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے احساسات ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہم اپنے خط میں لکھتے ہیں ہم اس بات کو ذہن میں نہ رکھیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور پڑھے گا تو خط کی جو اہمیت ہے خصوصیت میں سے ایک اس کا دلچسپ ہونا ہے اس میں ایسے جذبات و احساسات ہوتے ہیں یا ایسی تفصیلیات ہوتی ہیں جو کی اپیل کرتے ہیں ان کی اہمیت وقت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کو بیانہ برقرار رکھتے ہیں خطوط سے غالب اس کا جو ہے ایک امدہ نمونہ ہے اگر ہم اپنے اولدو عدب کی بات کریں تو وہ جب ہم اور اس میں بھی جب ہم خطوط کی بات کرتے ہیں تو ہم غالب کے خطوط کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بنا شاید اولدو عدب میں جو خطوط نکاری ہے وہ مکمل نہ ہو تو وہ اس وقت پر لکھے گئے تھے لیکن اس کی جو اہمیت وہ شاید اس وقت سے زیادہ آج ہمیں بڑھتر دیکھنے کے لئے ملتی ہے تو خط کی ایک جو خصوصیت ہے جزائیات یعنی جذبات نکاری بھی ہے اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو تجربے اور مشاہدے میں شامل ہوتی ہیں ایک مکتوب نکار ان تمام کو بڑی امدگی تلیقے اور ترتیب سے بیان کرتا ہے تو وہ خط کو جو ہے خط کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ پتیت پر مبنی ہو یعنی کی اس کی جو ترسیل ہے اس میں کسی نوکی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے ایک مکتوب نگار اپنے مکتوب آئل آلہ تک جن باتوں کی ترسیل یعنی کی ان کو جو پہنچانا چاہتا ہے یا جن باتوں کی ترسیل کرنا چاہتا ہے وہ اچھی طرح اس تک پہنچ جائے خط کی خوبی اس کا نیجی پن ہے ایک مکتوب نگار خط کی تحریک کے ذریعے مکتوب آلہ آلیا کے سامنے اپنا دل خول کر رکھ دیتا ہے اور اپنے پوشیدہ اسرار کو بھی وہاں بیان کر دیتا ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطوط کبھی منظر عام پر نہیں آئیں گے خط کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا مواد اپنے مکتوب آلیا کے ایدبار سے اپنی نویت اور اظہار کی صورتوں کو تبدیل کرتا ہے ایک عدیب جب دوسرے عدیب کو خط لکھتا ہے تو اس کا بیمانے اور مواد کی صورت بلکل الگ ہوتی ہے لیکن جبکہ وہی عدیب اپنے کسی بے تقلف دوست یا پھر گھر کے کسی فرد کو خط لکھتا ہے تو اظہار کی سخت اور مواد کی صورت بلکل الگ ہوتی ہے یعنی کی جو خط ہے جب ہم لکھتے ہیں تو اس بات پر بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ جو وہ خط ہے وہ لکھا کے سے جا رہا ہے اس کے بعد اگر ہم دوسری بات دیکھیں تو جو اچھے مکتوب نگار کی ایک خصوصیت اس کے اندر موجود لطافت ہوتی ہے خطوط کا موضوع یا مضمون کچھ بھی ہو مکتوب نگار اسے اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی لطافت راتی ہے سید عبداللہ نے بلکل درست پرمایا ہے کہ خط نگار خود عدب نہیں مگر اس کو خاص ماحول خاص مزاج خاص فطری قبالیت قابلیت اور خاص فضا میں آ جائے تو یہ عدب بن سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اردو میں جو خطوط نگاری کی روایت ہے اس کے بارے میں اگر ہم اردو میں مکتوب نگاری کا بقائدہ آغاز انیسوی صدی سے ہوتا ہے اور دراصل جب فارسی زبان کا جو سقاری حیثیت سے زوال ہوا تو اس کی جگہ اردو نے لے لی مگر اس دول کی جو خطوط میں جس نوہ کی اردو زبان ملتی ہے یعنی جس درجے کی اردو زبان ہم کو ملتی ہیں اس میں عربی اور فارسی اثرات کے گہرے نقوش نظر آتے ہیں استلاحات استلاحیں ہوئیں یا محاورے الفاظ ہوں یا پھر تراقیب وغیرہ سب کی قسرت وہاں موجود ہے رفتہ رفتہ اردو نے اس کے اثر سے آزاد ہونا شروع کیا اور اپنی ایک مستقل اور مستند حیثیت حاصل کر لی اب تک کی جو تحقیق کے مطالعے اردو کے اولین خطوط میں اردو کا جو پہلا خط ہے جہاں بہاد بہاد کے بیٹے نواب سلام الدین بہادر نے چھ دسمبر سترہ سو چھ دسمبر اٹھارہ سو بائیس کو اپنی بڑی بھاوی نواب بیغم صاحب کے نام لکھا خواجہ احمد فاروقی کے مطابق رجبلی بیغ سرور کے یہاں باقائدگی کے اردو خطوط لکھنے کا رواج ملتا ہے انہوں نے اٹھارہ سو ستائیس سے اٹھارہ سو ستیس کے درمیان اور خطوط لکھنے شروع کیا ہے مطلب اردو خطوط لکھنے شروع کر دیئے تھے شروع کے خطوطوں میں ان کا اہد جیتا جاکتا نظر آتا ہے تہذیبی اور معاشراتی جھلکیاں سیاسی صورتحال اور زماجی اندازجات ان کے مقاب طبقہ خاص حصہ ہیں جسے ان کے زمانے کا پورا منظر نامہ سامنے آتا ہے انشائے سرور سرور کے مقاطب کا مجموعہ ہیں جسے منشی نول قشور کی ہدایت پر مرزا احمد علی نے بڑی امدغی سے ترطیب دیا ہے اٹھارہ سو ستاون کے ہنگامے کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا تھا لکھنو اور کانپور جیسے اہم شہر کے کئی منازع خود ان کی آنکھوں کے سامنے تھے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں سارے شہر سے خانہ پانی چھوٹا ہے فلک نے لکھنو کی خوبخاک اڑائی ہے کیا لکھنو جو ایزہ دکھتی ہے یہ دن کو چین نہ رات کو آرام ہے ہر دم جان کا دگ دگ پنام کانپور کے حوالے سے لکھتے ہیں آفیت نیگ ہے عالم یہ ہے کہ جان کے لالے پڑے ہیں دن رات ٹھیکے پڑے پڑے ہیں سارا شہر مسمار ہو گیا ہے روز نیا ہنگامہ برپا ہوتا ہے کیا کہوں کیا ہوتا ہے اس کے بعد واجد علی شاہ اور ان کی بیغمات کے داقات اور پیغمات بھی تاریخی حیثیت کے حامل ہیں ان خطیدوں سے محقین عدب کو پڑی قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہے واجد علی شاہ کے خطود اپنی بیغمات کے فراق میں جذبات کی شدت اور استراب کی قیفیت کی ترجمانی کرتے ہیں اس کے علاوہ ان خطودوں میں قدر اور جلاوطنی کے لمحات بھی قید ہیں بیغمات کی جانب سے بے جگہ خطود بھی جدائی کی تڑپ اور وسال کی آرزو نظر آتی ہیں نواب نور جہاں بیغم کے ایک خط کی تحریر ملاحظہ کریں جس میں واجد علی شاہ کی محبت فراق کی بیچینی اور جذباتی قیفیت کا اندازہ ہوتا ہے یہ سطر دیکھیں اور سنو صاحب جس وقت سے تمہاری تصویر آئی ہے ہر دم اپنے پاس رکھتی ہوں اور شب کو اپنے پاس لے کر سوتے ہیں اور حال تمہاری تصویر کا یہ ہے کہ علام تو کری نہیں لیکن نگاہ محبت سے ہر گھڑی ہم کو دیکھتی ہیں غالب سے قبل مقتوب نگاری کے باب میں ایک اہم نام خواجہ غلام غوث بے خبر کا ہے جنہوں نے اس صنف کو اردو میں فنی اعتبار اور میاری اعتبار عطا کیا مطلب جو میاری درجہ ہے وہ عطا کیا تقریباً اٹھارہ سو کے خطوط اب تحقیق کے دری اس ذریعے منظر آم پر آ چکے ہیں ان خطوط میں بلغی تخلیقات تخلیقیت نظر آتی ہے وہ عربی اور فارسی کے بلند پایا عالم تھے بے خبر کے خطوط کا مجموعہ انیس سو ایک کیانوے میں فاغان بے خبر کے نام سے شائع ہوا جن میں سنبو اور رنگا رنگی نظر آتی ہے جس سے خطوط دلچسپ ہو گئے ہیں ان خطیدوں کے غالب اور فورٹ ویلیم کالج کے نصر کی درمیان کی پڑی قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا ان کا انداز بیان سادہ اور رواہیں اور زبان صاف اور شفاف ہے البتہ فارسیت کا اثر بھی قائم رہتا ہے تشویحات اور واشتحارات اور لفظی بازی غری سے یہ خطوط بھی خالی نہیں مگر ان میں وہ تعقید اور پیچیدگی نہیں جو شمالی ہندکی مقیفی اور مسجدہ نصر کا خاصہ تھی ان کی یہاں غالب کی طرح مقالمات اور ڈرامائی قیفیت اور لہجہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اردو نصر کی تاریخ مرزا صدی اللہ خواہ غالب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا نہیں ان کے خطوط اردو نصر کو تاریخ ترقی عطا کرنے نیا مور دینے اور اسے انفرادیت عطا کرنے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں غالب سے قبل اردو نصر مقفہ اور مسجد نصر کے دائروں میں قید تھی غالب نے اسے ایک نئی پرواز عطا کری میرمن کے باغو بہار مرزا غالب کے اردو خطوط اور سید کی اشار سنا دیر اور مزامین کی نصر کو ایک سلسلے اور جدید نصر کی روایت مراسلے کو مقالمہ بنا دیا جدید تحقیق کے مطابق غالب کی اردو مقطوب نگاری کا جو آغاز ہے وہ اٹھارہ سو چیالیس کے آس پاس ہوتا ہے غالب کے خطوط کے دونیادی مجموعے ادھے ہندی اور اردو مولا ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ بعد کی دریافتوں سے ایک بڑی تعداد جو ہے خطوط کی برامد ہوئی ہے غالب کے خطوط کی ایک خصوصیت شوخی اور ذرافت بھی ہے ان کے خطوط اس خصوصیت کے سبب سے انتہائی دلچسپ اور پرکشش ہو جاتے ہیں انتہائی درد و غم اور پریشانیوں میں گھیرے ہونے کے باوجود وہ مزہ اور شوخی قدامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے دوسروں کے ساتھ بھی ہسنے کا فن ان کو بخوبی آتا تھا دخوں کے ساتھ بھی غالب کے خطوط میں جو ہیں ان کی کہانی حیات شخصیت کے مختلف غوشے اور ذاتی زندگی کے نشیب و فراز غرض پوری زندگی کھنگال جا سکتے ہیں یہی وجہ ساتھ جمع کر کے غالب کی آب بیتی ترطیب دی ہے خطوط غالب میں ولادت آبا و اجداد تعلیم و تربیت مختلف شہروں جیسے کی آگرہ دلی قلقتہ کا قیام عدمی میار کے سفر جیسے قلقتہ رامپور لکھ نو پینشن کی تفصیل اور اس کے خل اور اس کے حصول کی جد و جہد شادی اولاد شراب نوشی احق و محبت قدر کے حالات غدر قید کے حالات غزہ اور خوراک اٹھارہ سو ستاون کے حالات گوشہ نشینی اور تنہائی کی صحبتیں قرائے قرائے کے مقام بڑھاپا یہاں تک مرنے کی تاریخ غرض سب کچھ ملتا ہے اس اعتبار سے ان کی نیجی اور ذاتی زندگی کے تمام اہم خوشوں کو یہ خطوط منور کر دیئے ہیں مجموعی طور پر خطوط غالب زبان اسلوب بیان اور اپنے موضوے کے اعتبار سے اردو خطوط کی روایت میں سب سے عالی پائے کا نمونہ ہے اور اس کی روایت میں سنگ مل کی حیثیت رکھتے ہیں اردو خطوط نگاری میں سر سید احمد خاق انام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے سر سید کا اہد تاریخ سیاسی سماجی اور عملی اعتبار سے قشمقش کا شکار تھا جدید دور کی ترقت اور جدید علوم کا سلسلہ قائم ہو رہا تھا اور فرسودہ روایت کا زوال ہو رہا تھا ان کے خطوط ان کی بامقدس زندگی کی ترجمانی کرتے ہیں ان میں سرسید کی نیجز زندگی کے سلسلے میں معلومات کم ہی حاصل ہوتی ہیں مگر اپنے اہد کی اجتماعی صورت حال کو ملہزہ کیا جا سکتا ہے ان کی بہت خطوط سے ان کی فقری اور عملی زندگی کا واضح ظہور ہوتا ہے ان کے علاوہ آلہ احمد صور احتشام حسین زاقر حسین فراغ غورق پوری فیض احمد فیض زافی اختر علی سردار جعفری وغیرہ مشاہد مشاہد عدب کے خطوط بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں جن میں ایک جیتا جاغتا اہد نظر آتا ہے اور یہ خطوط بغیر اور یہ خطوط بات کی محققین اور ناقدین سکولر اور عدبی حیثیتوں کی شخصیت کے مختلف پہلو نمائی خطوصیات اور ذاتی زندگی کے مختلف حوالوں کو اجاگر کرنے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب بہت 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 شکریہ